سو گائز جیسے کی فلپ کارڈ اور ایمازون پر بگ بلین ڈیز اور گریٹ انڈین فیشٹیبل کی سیل سرو ہو چکی ہے اور ابھی ہم جن فونز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان میں سیل سٹارٹ ہو چکی ہے اور باقی سب ہی فونز کی سیل بھی آپ کو آٹھ اپٹومبر تک دیکھنے مل جائے گی جن کے اوپر بھی آپ کو آگے اپ ڈیٹ مل جائے گی تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جن فونز کو رکھا ہے ان میں آپ کو تگڑے تگڑے رسکاؤن تو مل جائیں گے ساتھ ہی کیمری کوالٹی اور پروسٹ بھی بیسٹ مل جائیں گے تو بینہ کسی دے رکھے آج کی اس ویڈیو بیسٹ فون انڈر ٹوینٹی ساؤزن کے سرو کرتے ہیں اور آپ نے اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں سو ہماری لیسٹر نمبر 5 پر ہے ون پلس نوٹ سیے تھری لائٹ سمارٹ فون گئیز یہ فون ایمازون کے گریٹ انڈین فیشٹیبل سیل میں بہت اچھی ڈیل لے کے آتا ہے جس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے تو پہلے اس کے سپیکس کی بات کریں تو اس میں مل جاتا ہے کوالکمو کے سنیپ بریگن سکس نائیٹی فائی پروسر جس میں آپ اچھی خاصی گیمنگ کر پائیں گے کیمری کی بات کریں تو اس میں ریئر میں ٹریبل کیمرے کا سٹ اپ ملتا ہے جس میں مین کیمرہ 108 میبکسل اور بانکی 2 پلس 2 میبکسل کے میکرو لینس اور ڈیپ سنسر مل جاتے ہیں اور فرنٹ کیمرے اس میں 16 میبکسل کا ملتا ہے ڈسپلی کی بات کریں تو اس میں 6.72 انچز کی ڈسپلی ملتی ہے جو کی اس میں مجھے ایک ڈراؤ بیک لگا اور اگر آپ کی پرائیٹری ڈسپلی ہے تو آپ اس فون کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس فون میں آپ کو کیمرے ایکوالٹی کافی اچھی ملتی ہے اس کے علاوہ اس کے ڈسپلی ہے میں 120 ہٹس کا ریفرشریٹ ملتا ہے اور برائیٹنس 600 اسٹینٹس کی بیٹری کی اپسیڈی کی بات کریں تو یہ فون 5000 امیج کی بیٹری کی سانتا ہے اور چارجنگ اس میں 67 وٹ کی ملتی ہے اور اس فون میں آپ کو فنگر پرنس نظر سائیڈ مانٹر اور انڈرویڈ وزن 13 بھی مل جاتا ہے تو اس کی پرائیزنگ کی بات کریں تو یہاں آپ اس کے 8GV ریم 120 8GV سٹوریج والے ورین کو لیتے ہیں تو یہ فون آپ کو بینہ کسی سیل آفر کی 28000 میں مل جاتا ہے لیکن اگر آپ اسے ایمازن کے گریڈ انڈین فیشٹیبل سیل پر لیتے ہیں تو یہ فون آپ کو 18000 میں ہی مل جائے گا سو نمبر فور پر ہے سیمزنگ کی طرف سے گیلیکسی ایم 34 سمارٹ فون گیس فون میں کیمری کوالٹی بہت اچھی ملتی ہے تو اگر آپ کو اس سیگمنٹ میں کوئی سیمزنگ کا فون لینا ہو تو آپ گیلیکسی ایم 34 کو کنسیڈر کر سکتے ہیں تو اس کے سپیکس کی بات کریں تو اس فون میں مل جاتا ہے سیمزن ایگزنوز ٹویلیٹی پروسٹر جو کی کافی اچھا جب سیڈ ہے کیمری کی بات کریں تو اس میں ریئر میں ٹرپل کیمرے کے سیڈ اپ ملتا ہے جس میں مین کیمرہ 50 میں پکسل 8 میں پکسل کا الٹرہ وائیڈ اور 2 میں پکسل کا میکرو لینس مل جاتا ہے اور اس کے مین کیمرے سے آپ 4K ویڈو ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور فرانٹ کیمرے سے میں 13 میں پکسل کا ملتا ہے ڈسپل کی بات کریں تو اس میں 6.5 انچز کی سوپر ایمولیڈ ڈسپلی ملتی ہے اور سوپر ایمولیڈ ڈسپلی میں کانٹینٹ دیکھنے میں کالیٹری ٹوپ نوچ مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے دسپلی میں 120 ارزی ریفرش شید 1000 نٹس کی برائیٹنس اور گولی لے گلاز 5 پیو پروٹیکشن میں مل جاتی ہے اور یہ فون انڈروڈ ریزن 13 کے ساتھ آتا ہے اور فنگر برین سنسر اس میں سائیڈ مونٹرن ملتا ہے بیٹری کی بات کریں تو اس میں 6000 ایمیج کی بڑی بیٹری ملتی ہے اور چارجنگ 25 وٹ کی تو اس کی پرائزنگ کی بات کریں تو یہ دسپلی آپ اس کے 60 ایم 128 جبی سٹو ایج کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ فون آپ کو بینہ کسی سیل آفر کی 20000 ایم میں مل جاتا ہے لیکن اگر آپ اسے ایمانزون کے گریٹ انڈین فیشٹیبل سیل پر لیتے ہیں تو یہ فون آپ کو 150000 میں ہی مل جائے گا جو کی بہت تقلی ڈیل ہے تو اگلا فون ہے نمبر 3 پر موٹو ایج 14 نیوز سمارٹ فون گائز یہ فون بلکل ریسینٹل ہی لانچ ہو ہے جس میں آپ کو کیمری کوالٹی بہت اچھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ سب سے خاص بات یہ فون اس بجٹ کا پہلا ہے ایسا فون ہے جو IP68 ریٹنگ کے ساتھ آتا ہے جو کیس کو وارٹرپور بناتی ہے تو اس کے اسپیکس کی بات کریں تو اس میں مل جاتا ہے پاہفل پروسر میرے اٹک ڈائمینزٹی 7030 جو بہت اچھی پرفرمنس لے کے آتا ہے کیمری کی بات کریں تو اس میں ریئر میں ڈوال کیمرے کی ساتھ اپ ملتا ہے جس میں مین کیمرہ 15 بکسل اور دوسرا کیمرہ 13 میں بکسل کا رٹرہ وائٹ مل جاتا ہے اور اس کے مین کیمرے میں آپ کو 4K ویڈیو رکارڈنگ بھی مل جاتی ہے جو کافی اچھا فیچر ہے اور فرنٹ کیمرے میں 32 میں بکسل کا ملتا ہے ڈسپلی کی بات کریں تو یہ فون 6.55 انجز کی پی آلیٹ ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے اور یہ ڈسپلی تگڑی کوالیٹی لے کے آتا ہے اس کے لابے اس کی ڈسپلی میں 144Hz ریفرش ریڈ sdr10 پلس کا سپورٹ اور 1300 نٹس کی برائٹنس مل جاتی ہے اور یہ فون ان ڈسپلی فنگرپرن سینسر کے ساتھ بھی آتا ہے بیٹری کی بات کریں تو اس میں 500 ایمیچ کی بیٹری ملتی ہے اور چارجنگ 68 وارٹ کی تو فائنلی اس کی پرائزنگ کی بات کریں تو یہ دے اس میں آپ اس کے 8 جی ورم 128 جی ویسٹویج والے ویرین کو لیتے ہیں تو یہ فون آپ کو 21,000 میں مل جاتا ہے لیکن اگر آپ اسے فلپ کارٹ کے بیگ بلین ڈے سل پر لیتے ہیں تو یہ فون 28,000 میں ہی مل جائے گا تو نمبر سیکنڈ پر ہے ریل میلیون پرو سمارٹ فون گئیس فون کو لانچ ہوئے جاتا لیے نہیں ہوئے اور کیمرہ اور پروسٹر وائز بھی ایفون کافی اچھا ہے تو اس کے سپیکس کی بات کریں تو اس میں ملتا ہے میرے دیکٹ ڈائیمنسٹی 705 جیرو پروسٹر اور یہ پروسٹر گیمنگ پروسٹر بھی جبادست ہے کیمرے کی بات کریں تو اس میں یہ ایمیرہ دول کیمرے کی سٹڈپ ملتا ہے جس میں مین کیمرہ 100 میں پکسل اور دوسرا کیمرہ 2 میں پکسل کا میکرو لینس مل جاتا ہے اور اس کے مین کیمرے میں 4K ویڈو رکارڈنگ مل جاتی ہے اور سیلفی کیمرہ اس میں 16 میں پکسل کا ملتا ہے ڈسپلے کی بات کریں تو یہ 6.7 انچز کی ایمولیڈ ڈسپلے کی ساتھ آتا ہے جس میں ریفرشیڈ 120 ہٹس کا ایس دی آر ٹین پلس کا سپورٹ اور برائٹنس 950 نٹس کی مل جاتی ہے اور یہ فون انڈسپلے فنگرپرن سنسر کے ساتھ آتا ہے بیٹری کی بات کریں تو اس میں 5,000 امیج کی باتری مل جاتی ہے اور چارجنگ 67 وٹ کی تو فائنلی اس کی پرائزنگ کی بات کریں تو یہ دی اس میں آپ اس کے 8 جی ویم 190 جی ویڈو شٹویج والے ویرن کو لیتے ہیں تو یہ فون آپ کو 24,000 میں مل جاتا ہے لیکن اگر آپ اسے فلپ کارٹ کے بی ویڈی سیل پر لیتے ہیں تو یہ صرف 20,000 میں ہی مل جائے گا تو اب بات کر لیتے ہیں نمبر ون کی سمارٹ فون کے بارے میں اور اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو نمبر ون پریں ہماریلی اس کا سب سے بیسٹ سمارٹ فون ویوو کی طرف سے ویوو ٹی ٹو پرو گائز اگر آپ کے بجے 20,000 تک ہی ہے تو ریال می لیون پرو ایک بیسٹ فون ہے جس میں سارے فیچرز تگڑے ملتے ہیں اور کیمری کوالٹی بھی یہ فون بہت اچھی لے کے آتا ہے لیکن اگر آپ اپنا بجے 22,000 کے راؤنڈ لے کے جاتے ہیں تو ویوو ٹی ٹو پرو بھی ایک اچھی ڈی لے کے آتا ہے تو اس کے سپیکس کی بات کریں تو اس میں مل جاتا ہے میڈ ایک ڈیمینٹی سیونٹی ہنڈڈ پرو سر جو کی تگڑے لیول کی پرفومنس لے کے آتا ہے کیمری کی بات کریں تو اس میں یہر میں دول کیمرے کے سیٹ اپ ملتا ہے جس میں مین کیمرے 64 میں پکسل اور 2 میپکسل کا ڈیپ سنسر مل جاتا ہے اور اس کے مین کیمرے میں آپ کو 4 کے ویڈو ریکارڈنگ مل جاتی ہے اور فرنٹ کیمرے میں 16 میپکسل کا ملتا ہے ڈسپلے کی بات کریں تو اس میں 6.78 انجز کی ایمولیڈ ڈسپلے مل جاتی ہے جس میں ریفرشیڈ 120 ہٹس کا ایس ڈی آٹین پلس کا سپورٹ اور تیرہ سونٹس کی برائیٹسنس مل جاتی ہے جس سے آؤٹڈور میں بھی یہ ڈسپلے بہت اچھے سے ویزیبل رہنے والی ہے بیٹری کی بات کریں تو یہ 4600 دیمیج کی بیٹری سانت آتا ہے اور چارجنگ اس میں 66 وٹ کی مل جاتی ہے تو فائنلی اس کی پرائزنگ کی بات کریں تو یہ دیس میں آپ اس کے 8 جی ورم 128 جی ویسٹریج والے ورنٹ کو لیتے ہیں تو یہ فرن آپ کو 24,000 میں مل جاتا ہے لیکن اگر آپ اسے فلپ کارڈ کے بگ بلین ڈیس سیل پر لیتے ہیں تو یہ 22,000 میں ہی مل جائے گا